نیوزی لینڈ میں سامل کی ٹی ٹوانٹی سیریز کا آغاز افتاہی میچ میں پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف پہلے بیٹنگ جاری ایک سو ستر انس کا ٹارگٹ دینے کی کوشش کریں گے کپتان بابر آزم مریم نواز لندن پہنچ گئیں نواز شریف سے ملاقات بیٹی کو گھرے لگا لیا حسن اور حسین نواز کے علاوہ فیملی کے دیگر افراد بھی موجود تھے نائب صدر نونلی کی ایون فی لامد پر کارکنان کا والہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نیچہور کی اور نارے بازی کی مریم نواز نے استقبال کرنے والے تمام کارکنان کا شکریہ ادا کیا وزیر خارجہ بلاول پھٹو زرداری جامنی کے دار حکومت برلن پہنچ گئے مختلف حکومتی شخصیات اور اہود داروں سے ملاقات شیڈیور دورے کا مقصد دونوں ممالک کی حکومتوں کے مابین روابط کا فروغ ہے بلاول پھٹو زرداری مجاوزہ لانگ مارش باشی بحالے کے خلاف نئی سازش قرار کسی کو اسلام آباد فری الغار کی اجازت نہیں دی جائے گی فسادیوں سے اہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا نون لیگی خیاضت کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس شرکہ نے تمام فیصلوں کا اختیار پارٹی صدر کو سوم دیا دیرونی سازش کے تمام کردار میں نقاب ہو گئے تحقیقات کا عمل تیز حق کے ملوث اناثر کو نشان عبرت بنایا جائے اعلامی ہے جاری پی ٹی آئی کا ممکنہ دھرنا وفاقی حکومت نمٹنے کے لیے تحقیقات اسلام آباد میں سخت انتظامات پیسہ بادی چوک سرینہ چوک نادرہ چوک اور باغلہ روڈ پر کنٹینر پہنچا دیئے گئے ریڈ جون میں سیکیورٹی وال کی بھی تابیر اور یوں لکھ میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ایسا ہی کرنا ہوتا تو اپنی ٹیپ کیوں جاری کرتے ایمان خان تاریخ جھوٹے ترین وزیر عظم ثابت ہوئے سازش کے تانے بانے بھی انہی سے ملتے ہیں ملک کے ساتھ سنگین واردات کی گئی قومی سلامتی قمیتی کے اجلاس میں خود کہا سازش کا سائفر سے کوئی تعلق نہیں بداخل جھوٹ اور سچ سامنے آ گیا پی ٹی آئی چرمن نے خود کہا صرف کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا سازشی ٹولہ مرضے کے منٹس بنانے کی باتیں کرتا رہا وزیر عظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس ملک سے لاب بے دوبا ہے پتھر دل انسان تباہ کن صورتحال میں احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں انہیں متاثرین کا کوئی خیال ہے نہ ہی ان کی مشکلات کا ادراغ قوم نے سازشی چہرے دیکھ لیے انہوں نے جو کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں کسی کو قانون ہاتھ ملینے کی اجازت نہیں دی جائے گی قوم کارکرڈگی کی بنیاد پر ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرے گی پریشان نہ ہوں ابھی چیف کی تاہیوناتی آئین کے مطابق ہوگی شہباز شریف وزیراعظم سے مسلم ورلیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ محمد بن عبدالکریم علیسہ کی ملاقات وحمیدیل چسپی کے عبور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلائے خیال شہباز شریف کے جانب سے مشکل وقت میں مدد پر سعودی عرب کے ساتھ اظہار تشکر صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں سیاسی استحقام شفاف الیکشن سے ہی آئے گا حکومت کم ارتو مہگائی روکنے کی کوشش کرے زندگی میں پہلے کبھی آوڈیو یا ویڈیو لیگز کا نہیں سنا معاملے کی تحقیقات مصفت اقدام ہیں فیک نیوز چلانے سے پہلے بھی تصدیق ضروری ہے صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب آدی فلوکی تقریر کے دوران آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کھڑے ہو کر رہت جا آج ارکان کی بیادم دلچسپی ایوان میں اکستر نشست خالی چار سو بیالیس میں سے صرف چودہ ویمبران موجود تھے آڈیو لیگ الیکشن کمیشن اور لون لیگ کی ملی بھگت کا ثبوت قرار عمران خان کا چیف الیکشن کمیشنر سے پھر استیفے کا مطالبہ لونگ مارچ زیادہ دور نہیں پوری تیگاری کے ساتھ آ رہے ہیں عوام کے سمندر اسلام مت پہنچے گا کوئی نہیں روک سکتا ایٹیا چرمن کا توشہ خانہ کیس کی کھلی سماعت کا چیلنج ای سی پی میں کسی بھی صورت پیش نہ ہونے کا اعلان کسی کو بھی عمر بڑھ کے لیے نہ اہل کرنا آسان نہیں شواہی دیکھے بغیر کسی کو بددیانت یا بے ایمان نہیں کہا جا سکتا سپریم کورٹ آرٹیکل باسٹ وون ایف کے اطلاق کا میار مقربت کر چکی ڈیکلریشن بھی آزارت ہی دے سکتی ہے چیف چارسٹر امر اطابل نیال کے ریمارکس فیصل وارڈا کی دوہری جہریت کی تحت نہ اہلی خاتم کرنے کی استعداد سیاسی جھگڑے عدالت میں نہیں پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے جب ہورگی تو پارلیمنٹ کو مزاق نہ بنائیں کیا ملک میں جاری آدم اس حکام عوام کی مفاد میں ہیں پریشنرز نہیں کہہ سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے اور واپس نہیں جائیں گے ہم اس معاملے کو اینٹیٹیں نہیں کریں گے ترخواست گزار پہلے مطمئن کریں کہ وہ کلین ہینس کے ساتھ آئے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ادھر من اللہ کے ریمارکس پی تی آ کے دسترکان کے استیفوں کی منظوری کے خلاف سمات ملتوی امیان خان چار سال سے فتح کرنے کے خواب دیکھتے رہے صرف ناکامی ہین کا مقدر بنی پی تی آئی نے اپنے دور میں کراچی سمید پورے صوبے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا انقلاب کی باتیں کرنے والے ملک میں خون ریسی چاہتے ہیں شرجیر میمن کی تنقید بدشتہ حکومت نے ایروپے کو کھلا چھوڑا جس سے تباہی ہوئی چار برس برا دور دیکھنا تھا جو دیکھ لیا آپ درست سمت میں جا رہے ہیں بحشت کی بہتری اولین ترجیح ہے میرے وطناتے ہی ماں کے اتنے کام چلو کر دیا ڈالر کی قدر میں کمی سے فرضوں کا بوچ بھی کم ہوگا میں ساکھ دار سلاب زدہ علاقوں میں زندگی بدستور مفلوچ ہر طرف تباہی کے مناظر اکثر مقامات پر تاحال کے کیفت پانی موجود مچھروں اور لیگر حشرات کی بھرمار متاثرین وفائی امراض کے شکار عدمیات کی شدید قلت علاج مانجے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر کھانے پینے کی اشراع بھی نہ پین دنگی کے وارچاری لاہور میں بسید ایک شخص جان کی بازی ہار گیا پنجاب میں آمباد کی تداد گیارہ ہو گئی چوبیس کھنٹے کے دوران دو سو بہتر نئے کیسز ریپورٹ سندھ میں بھی چار سو اٹھارہ افراد میں وارس کی تستیق موسیقی